بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڈنٹس آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ اگن آئی اے اے سکسٹین پروپرٹی پلانٹ اور ایکوپرنٹ سے ہے اور آج ہم نے کیا کرنا ہے آج ہم نے دیپریسیشن فائنڈ کرنی ہے تو چلتے ہیں سناریو کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا سناریو ہے اور دیپریسیشن کیسے فائنڈ کریں گے کتے برزنی چیکل他是pat لعلی کے zmian رہو سے چی کنڈ کریں گے ہم ان کو ضرورت حلال رسول celebrate Two years an a RG 10 زäft دوسریت ستیاری نحروب فرثر 2 years but that there would be no residual value at the end of the vehicle life the business uses the straight-line method of depreciation for all non-continents what is the depreciation charge for the year ended 30th june 20 x8 تو اصل میں یہ سوال کیا تھا depreciation بھی فائد کرنے تھی اور یہ ہے change in estimate کیا ہے change in estimate اور change in estimate کونسا standard ڈیل کرتا ہے ias8 change in estimate accounting policies کا change estimates کا change errors یہ ias8 اب یہ standard کیا کہتا ہے کہ جب بھی estimate change ہو تو change کو ہم کیسے record کریں گے prospective change ہوگا prospective change کا مطلب کیا ہے جو آپ بچھلے depreciation record کر چکے ہیں وہ change نہیں ہوگی جو آنے والا time ہے جو اب نئی value ہے نئے estimates ہیں وہ نئی جو آنے والا period ہے اس پر divide ہوگا تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہم نے ایسٹ خریدہ کا 1st july 20 x6 کو ایک سال استعمال کیا جبکہ اس کی life کتنی تھی تین سال تھی ایک سال استعمال کر لیا اب اس نے کہا دو سال رہتے تھے اس نے کہا یہ further 2 سال کیلئے extend ہو گیا ہے اس کا مطلب اب ہمارے پاس total life کتنی ہو گئی 4 سال میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ نے 1st july 20 x6 کو ایک ایسٹ خریدا 1st july 20 x7 کو آپ نے اپنے estimates کو ایک سال بعد revise کر لیا آپ نے کہا جب اس کی total 3 سال تھے ایک سال آپ نے استعمال کر لیا دو سال remaining useful life رہتی تھی آپ نے کہا یہ extend ہو گیا ہے by further 2 years تو اب آپ کے پاس total life 4 سال آ گئی ہے اب آپ اپنے asset کو 4 سالوں پر depreciate کریں گے کیسے depreciate کیا جائے گا تو یاد رکھو جو caring value تھی وہ caring value of 4 years پر divide ہو گی تو caring value کیا تھی ہم find کر لیتے ہیں دیکھیں ایک لاکھ asset تھا 10 دس ہزار اس کی residual value تھی تین سال useful useful life تھی تو 90 thousand divided by 3 is equal to 30 thousand تو 100 minus 30 hundred thousand cost accumulated depreciation 30 تو caring value تھی 70 اب اس نے کہا کیا ہو گیا اب اس نے کہا ریجدال value ختم ہو گئی اب نئی ہے جب ہم depreciation charge کریں گے تو 70 thousand پر charge کریں گے there is no no residual value no scrap value residual value اور scrap value are same تو اب calculator آپ اٹھائیں 70 thousand کو divide کریں کتنے سے remaining life which is 4 years so 70 thousand divided by 4 جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 17 thousand five hundred تو دیکھو اس ایک سوال سے examiner نے کیا چیک کرنا ہے کی کوشش کی اس نے ہمارے concept change in estimate کو دیکھا تو ہم نے اس scenario میں change in estimate یہاں پہ جو اکثر student غلطی کر دیتے ہیں وہ یہاں پہ 60 لکھ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے 90% depreciation چاہتی ہے پر یاد رکھیں cost 100 ہی ہے cost کتنی ہے 100 ہی ہے تو 100 minus 30 70 thousand تو 70 thousand divided by 4 کیونکہ اب residual values نے کہا تھا اب residual value کیا ہے new estimate کی مطابق there is no residual value تو امید ہے کہ یہ سوال آپ کو سمجھا گیا ہوگا اور اگر آپ کے exam میں یہ آئے تو آپ اس کو اچھے سے اب item کر سکیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے تو نے